اسلام ورحمت اللہ اس کا اگزیکٹ چونکہ حدیث میں تو تفصیل نہیں آئی ہے کہ اس کو کیسے کھایا جائے اور چبا کے کھانا دل کو زیادہ لگتا ہے کہ اگر کسی کو میدی کی بڑی تیضابیت کی بیماری نہ ہو تو ایسا شخص اگر ایک چمچہ صبح میں چبا سکتا ہو اور ایک شام میں بیماری کے وقت میں خاص طور سے اور عام دنہ میں تھوڑی تھوڑی سی چٹکی بھر ہی سہی تو پانچ سو میلی گرام ہوئی کیپسول آج کل اس کے آتے ہیں اس کے اندر وہ دانے بھی ہوتے ہیں آئل کے تو زیادہ آتے ہیں اور دانے دانے جو ہیں اس کے بھی آتے ہیں تو ان کو خالی ایسی پھاک لے تب تو بہت اچھا نہیں تو وہ کیپسول استعمال کر لے حلال کیپسول ویجیٹیرین کیپسول بھی آتے ہیں تو اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی انشاءاللہ نفع پہنچائیں گے دن میں دو دفعہ کم از کم پانچ سو میلی گرام کے کیپسول آتے ہیں پانچ سو میلی گرام دو دفعہ دن میں اور اگر کسی کا وزن زیادہ ہے ایڈلٹس زیادہ تو تین دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ سو میلی گرام ہمارا پروٹیکول چلا گیا ہے دعا کیجئے کہ وہ پروو ہو جائے اور پھر اگر خدا نخصہ سیکنڈ ویو ہوتی ہے یوکے میں تو پھر اس کو انشاءاللہ تعلی کریں گے 500 میلی گرام بیدی اور ٹی ڈی ایس کا تو دیکھیں کیسے رہت ہے آپ لوگوں کو بھی سب کو انفرم کریں گے تو آپ لوگ جو اپنے پیشنٹس میں جو لوگ اور میڈیکل فیلڈ سے ہیں دعا بھی کیجئے گا اور ٹرائی بھی کیجئے گا اللہ حضر فرمائے